سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارتی ٹیم نے جہاں جوڑتار بلے بازی کرتے ہوئے ساؤت ایفری کی ٹیم کو 498 رنوں کا لکشے دیا تھا تو وہیں اسی لکشے کو بڑی آسانی سے بچا بھی لیا جہاں بلے بازی میں بھارتی ٹیم کی طرف سے روحی شرما سے لے کر رویندر جڑے جا جن کے رہانے نے بہترین بلے بازی کر کے دکھائی تو وہیں گیند بازی میں امیش یادف سے لے کر محمد شمی و جڑے جا نے ساتھ مل کر ساؤت ایفری کی ٹیم کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے ہیں آپ کو بتا دے کہ پوری کی پوری ساؤت ایفری کی ٹیم 498 رنوں کی لیڈ کا پیچھا کرتے ہوئے میز 165 رنوں پر سمٹ کر رہ گئی پہلی ایننگ کے ختم ہونے کے بعد اب عالم یہ ہے تھا کہ بھارتی ٹیم تیسرے دن کے کھیل میں ہی پہلی ایننگ کے فولو اون کے ساتھ 336 رنوں کی بڑت سے آگے تھی ایسے میں کپتان ویرات کولی نے پھر سے فولو اون دینے کا ہی فیصلہ کیا ساؤت ایفری کی ٹیم کو کے بعد جیسے ہی دوسری ایننگ کی بلے بازی ساؤت ایفری کی ٹیم کی شروع ہوئی تو محمد شمی نے ان کے ساتھ وے کر دکھایا جو بے حدی کم گید باز آج تک کر پائیں ہوں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ محمد شمی نے تین وکٹ اپنے نام کیے لیکن اس سے بھی زیادہ تاجب کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ محمد شمی نے میں سات رن دے کر یہ ہے تین وکٹ اپنے نام کر لیے بتا دے کہ سب سے پہلا وکٹ محمد شمی نے بھارتی ٹیم کو دلا دیا تھا پاری کے تیسرے ہی اوبر میں آپ کو یہ ہے بھی بتا دے کہ یہ ہے کوئی عام وکٹ نہیں تھا بلکہ ساؤت ایفری کی ٹیم کی طرف سے پہلی ایننگ میں جس کھلاڈی نے سب سے زیادہ رن بنائے تھے یا اسی کا وکٹ تھا زبیر حمزہ کا دوستو تیسرے اوبر کی تیسری گیند پر محمد شمی نے زبیر حمزہ کو بڑی آسانی سے کلین بولڈ کر دیا اور ان کا وکٹ بھارتی ٹیم کو شوننے کے سکور پر دلا دیا کے بعد جب پاری کے ساتھویں اوبر میں محمد شمی کو بھارتی ٹیم کی گیند بازی کی کمان ایک بار پھر سے سوپی گئی تو ان کے سامنے تھے تینات فاف ڈپلیسس کونے اپنی پاری میں محس چار رن ہی لگائے تھے جس کے بعد اسی اوبر کی آخری گیند کو محمد شمی نے ایک بہترین انسونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا گیند جا کر لگی سیدھا فاف ڈپلیسس کے پیٹ پر اور میدانی امپائر نے انہیں صاف طور پر لپی ڈیوی آؤٹ کرار دے دیا لیکن فاف ڈپلیسس نے اس بات کا ڈی ایر ایس ریویو بھی لینا چاہا لیکن تھرڈ امپائر کا فیصلہ بھی پوری طریقے سے محمد شمی کے حق میں تھا دوستو اپنا تیسرا اور ایک اور بڑا وکٹ دلوانے میں بھارتی ٹیم کو محمد شمی نے زیادہ دیر انتظار نہیں کرایا پاری کے نوے اوور میں جب ایک بار پھر سے محمد شمی کو گیند بازی کرانے کے لیے بلائے گیا تو اسی اوور کی تیسری گیند محمد شمی نے ایک بہدی تیز سرار سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کیا اس گیند پر شاٹ لگانے کے لیے بوواما نے اپنا بلہ تو گھمایا لیکن گیند ان کے بلے کا ایج لے کر سدھا چلی گئی ساہا کے ہاتھوں میں پردیمان ساہا نے بھی اس آسان سے کیچ کو پکڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور بڑی آسانی سے اس کیچ کو لپک لیا جس کے بعد بواما کا وکٹ بھی بھارتی ٹیم کو شونے کے سکور پر مل گیا دوستو کو جیسی طریقے سے محمد شمی نے تین وکٹ بھارتی ٹیم کو شروعاتی دس آور میں ہی اپنی طرف سے دلوا دیئے خاص بات تو یہ ہے کہ اس دوران محمد شمی نے میں سات رن دیئے تھے اب سات رن دے کر تین وکٹ لینا یہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑی بات ہے جس کے لئے محمد شمی کی تعریف ہر جگہ کی جا رہی ہے لیکن آپ سبھی محمد شمی کی اتنی خطرنا گیندبازی کو دس میں سے کتنے نور دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے کہ بھارتی ٹیم کا یہ جوڑ دار پردیشن تیسرے دن کے کھیل میں بھی جاری رہا آپ کو بتاتے کہ امیش یادف نے جہاں ڈپلیسز جیسے کھلاڑیوں کو کلین بولڈ کیا تو وہی ٹیم میں شامل ہوئے نئے کھلاڑی ندیم نے بھی دو وکٹ اپنی ٹیم کے لئے نکالے اسی کے ساتھ ساتھ محمد شمی نے بھی اپنی توفانی گیندبازی سے بھارتی ٹیم کے نام دو وکٹ کرے دوستو اصلی مزا تو آیا امیش یادف کی تیز سرار گیندبازی کو دیکھنے میں آپ کو بتاتے کہ امیش یادف نے پہلی اننگز میں نا صرف دس گیندوں میں اکتیس رن جڑے بلکہ بھارتی ٹیم کے لئے تین بڑے وکٹ بھی نکالے پہلی اننگز میں سب سے زیادہ وکٹ امیش یادف نے ہی اپنے نام کیے ہیں جن میں ڈپلیسز و دین ایلگر جیسے کھلاڑیوں کا نام بھی شمار ہے واپسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیش یادف کی بلے بازی اور گیندبازی کتنی زیادہ بہتر ہو چکی ہے اور وہ بھارتی ٹیم کے لئے کسی آل راؤنڈر سے کم نہیں اسی کے ساتھ ساتھ جڑے جا کا بھی بہت مولے یوکدان رہا کیونکہ انہوں نے بھی بھارتی ٹیم کے لئے مشکل سمیہ میں دو وکٹ جو نکالے تھے ساتھ ہی دوستو بھارتی ٹیم نے ساؤت ایفری کی ٹیم کو فالو آن بھی دے دیا ہے ظالم یہ ہے کہ بھارتی ٹیم اپنی تیز ترار گیندبازی سے امیر شیادب کی وجہ سے پانچ رنوں پر ساؤت ایفری کی ٹیم کا ایک پڑا وکٹ بھی چٹکا چکی ہے ڈیکو کے روپ میں دوستو اس مقابلے کے فیلال تو اصلی ہیرو ہے امیر شیادب جو نہ صرف گیندبازی سے کہر مچا رہے ہیں بلکہ اپنی بلے بازی سے بھی بھارتی ٹیم کے لئے کئی بڑے رنج جٹا رہے ہیں ساتھ ہی گیندبازی میں ان کا ساتھ جڑے جاوہ شمی نے بھی بھرپور طریقے سے دیا پرنتو اب دیکھنا ہوگا کیا بھارتی گرگٹیم فال آن میں ہی اس مقابلے کو جیت جائے گی یا پھر ساؤت ایفری کی ٹیم اس لیڈ کو اتار کر بھارتی ٹیم کو لقش دینے میں کامیاب ہو پائی گیا پھر نہیں پرنتو دوستو فیلال کے لیے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کی بلے بازی سے لے کر جڑے جا مہمہ شمی اور امیر شیادب کی تیس طرار گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے دن کے کھیل کی شروعات میں بھی امیر شیادب کا جادو سب کو دیکھنے کو ملا انہوں نے بھارتی ٹیم کو ایک ایسا بڑا وکٹ دلوایا جس نے پورا گیم ہی پلٹ کر رکھ دیا اور وہے بھی کچھ خاص انداز میں آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقع ہے تیسرے دن کے کھیل کے چھٹے اوور کا اس دوران گیندبازی کروا رہے تھے امیر شیادب اور سٹرائک پر کھڑے تھے ساؤت ایفریقی ٹیم کے کپتان فاف ڈپلیسز اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ فاف ڈپلیسز ہی ساؤت ایفریقی ٹیم کے سب سے مجبوط بلے باز ہیں امیر شیادب کی خطرناک رفتار کے آگے آج فاف ڈپلیسز کا بلہ پوری طریقہ سے خاموش رہا آپ کو بتا دے کہ اسی چھٹے اوور کی پانچویں گیند کو امیر شیادب نے ایک ان لائن بہتی تیز سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا بہتنی تیز گیند کو کھیلنا تو دور اس کے لیے تو فاف ڈپلیسز تیار بھی نہیں کھڑے تھے اتنے میں فاف ڈپلیسز بات کو سوچتے کہ اس گیند پر کون سا شورٹ کھیلے گیند جا کر وکٹ میں لگ چکی تھی اور وہ کلین بولٹ ہو گئے تھے دوسر آپ کو بتا دے کہ یہ واقعی اتنی تیز گتی سے ہوا کہ فاف ڈپلیسز تک کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کلین بولٹ ہو چکے ہیں گینہ امیر شیادب کی ایک خطرناک رفتاری تھی جنہوں نے فاف ڈپلیسز کو اس طریقے سے کلین بولٹ کیا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں امیر شیادب پہلے بھی وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوا چکے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بات جان کر بھی تاجب ہوگا کہ امیر شیادب نے بلے بازی میں دس گیندوں کا سامنا کر گئے اکتیس رنگ چڑھ دئیے تھے اور اب گیند بازی میں تو امیر شیادب بھارتی ٹیم کو بڑے وکٹ دلوا ہی رہے ہیں دوستو تعریف کرنی ہوگی اس کھلاڑی کی کیونکہ گیند بازی سے لے کر بلے بازی میں انہوں نے بھارتی ٹیم کے لئے بہترین پردیشن جو کیا ہے جس طریقے سے امیر شیادب نے بھارتی ٹیم کو فارف ڈپلسز جیسا اہم وکٹ دلوا کے دیا ہے وہ تو اپنے آپ میں ایک بہتی بڑی بات ہے لیکن امیر شیادب کی اتنی گھاتک گیند بازی اور بلے بازی کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا این اصلی مزہ تو آج آیا امیر شیادب کی چھوٹی بات توفانی باری کو دیکھنے میں سب کو بتا دیں کہ دوسرے دن کے کھیل میں سب کو امیر شیادب نام کا توفان میدان میں دیکھنے کو ملا اج امیر شیادب نے میدان میں کچھ ایسی بلے بازی کر کے دکھائی کہ روحی شرما پرویندر جڑے جاں اور رہانے جیسے کھلاڑی بھی ایسی بلے بازی نہیں کر پا رہے تھے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر شیادب نے تین سو دس کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری اتنا سٹرائک ریٹ تو اگر ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں بھی کسی بلے باز کا ہو تو وہ اپنے آپ میں یہ کجوبہ ہوتا ہے ان دو کا سامنا کر کے ہی امیر شیادب 31 رن اپنے کھاتے میں جوڑ چکے تھے جس میں انہوں نے پانچ چھکے لگائی تھے بسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں 31 رنوں کی اس پاری میں امیر شیادب نے محض ایک سنگل لیا 30 رن کےول چھکوں کی باؤنڈری سے لگائی تھے محض اعتب کی جمکر تاریف ہوئے اور اسی کے چلتے بھارتی ٹیم کا سکور اب 497 پر پہنچ گیا تھا نہ تک کہ محمد شمی نے بھی میدان پر آ کر ایک چھککا جرور زڑا لیکن کپتان ویرات کھولی چاہتے دے کہ بھارتی ٹیم کے سب ہی وکٹ نہ گرے اس کے چلتے انہوں نے بھارتی ٹیم کی پاری کو 497 رنوں پر ہی ڈکلیر کرنا ضروری سمجھا اور دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی گیندبازی بھی پہلی ایننگ میں کچھ کم نہیں رہی 498 رنوں کی بڑی لیڈ دینے کے بعد بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے ساؤت ایفریقی ٹیم کی شروع میں ہی کمر توڑ کر رکھ دی اس کا پورش رہ جاتا ہے محمد شمی کی تیز ترار گیندبازی کو آپ کو بتا دے کہ پہلی ایننگ میں اپنا پہلا آور ڈال رہا ہے محمد شمی نے اس آور کی دوسری گیند پر ہی این ایلگر کا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوا دیا ایلگر کو محمد شمی نے بہشونے کے سکور پر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کی ایک بہترین شروعات ہوئی یہ کے ساتھ ساتھ پاری کے دوسرے اوور کی آخری گیند پر امیش یادف کی تیز رفتار کو دیکھنے کا بھی موقع ہم سب کو ملا آپ کو بتا دے کہ دوسرے اوور کی آخری گیند پر امیش یادف نے کونٹن ڈی کاؤک کا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوایا سبھی جانتے ہیں کہ ڈی کاؤک تو ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ فیلحال ساؤت ایفری کی ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ شاندار فارم میں چل رہے ہیں اب ان دوروں ہی کھلاڑیوں کے وکٹ ملنے کے بعد ساؤت ایفری کی ٹیم کا سکور نو رنوں پر دو وکٹ گوا کر ہے اور جس طریقے سے پہلی ایننگ میں بھارتی ٹیم کا پردرشن اتنا شاندار چل رہا ہے یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہماری ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو اپنے نام کر لے گی اور وہاں بھی بہدی جلد دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس تیزرے پر ریس میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ساؤت ایفری کا اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اس کے بعد جو میدان میں امیش یادف نے آج کر کے دکھایا اس کے بعد تو ان کا نام اتحاس میں سنہرے پندوں میں لکھا جائے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ آج امیش یادف نے میدان میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے پاٹ چھکے جڑ کر دکھائے ہیں ایک سمیہ پر ایسا لگنے لگا تھا کہ امیش یادف ٹی ٹی ٹونٹی فورمیٹ کی بلے بازی ٹیسٹ کرکٹ میں کر کے دکھا رہے ہیں انہوں نے ساوٹ ایفری کی ٹیم کے لگ پک ہر ایک گیند باز کی بکھیاں ادیڑ کر رکھ دیں آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقع شروع ہوا پاری کے ایک سو پارویں اوور سے ساوٹ ایفری کی ٹیم کے سپنر گیند باز جوٹ جب رویندر جڑے جا کا وکٹ لے چکے تھے اور لگتا ہے کہ امیش یادف اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں بلے بازی کرنے آئے تھے کہ آپ کو بتا دے کہ چوتھی گیند پر جوٹ نے رویندر جڑے جا کا وکٹ لیا پھر اسی اوور کی پانچویں اور اپنی پاری کی پہلی گیند پر امیش یادف نے چھکا جڑ دیا یہ سب کچھ امیش یادف نے گلتی سے نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ شورٹ پوری پلاننگ کے ساتھ مارا اس کا ثبوت اگلی ہی گیند پر لگے چھکے سے مل گیا کیونکہ آپ کو بتا دے کہ اگلی گیند پر امیش یادف نے لانگ وان کے اوپر سے گیند کو ایک بار پھر سے مارا گیند پھر سے واؤنڈری کے باہر گئی اور پھر سے چھکا ہوا دو گیندوں پر امیش یادف اب دو چھکے جڑ چکے تھے کن شاید کھلاڑی جورج امیش یادف کو کچھ زیادہ ہی راست نہیں آ رہی تھے ایسے میں جب پاری کے ایک سو چوتھویں عمر میں پھر سے ان دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تو اسے ایک سو چوتھویں عمر کی پہلی تیسری وہ پانچویں گیند پر امیش یادف نے مریم کے ہر ایک کونے میں چھکے جڑ دیئے دوستو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے امیش یادف نے ٹیپ میڈ وگٹ لونگ آف والدونگون کے اوپر سے لمبے لمبے چھکے جڑے کیا چھکے اتنے زیادہ شاندار تھے کہ کپتان ویرات کولی جو کی ڈریسنگ روم میں موجود تھے ان کے بھی ہوش اٹھ چکے تھے ان کو دیکھ کر کیا ایسے چھکے تو شاید خود کپتان ویرات کولی نے اب تک ٹیسٹ فورمیٹ میں نہیں لگائے ہوں گے دوستو امیش یادف کی جم کر تعریف کی جا رہی ہے کیوہ ایک لوتیا سے بلے باس ہے جنہوں نے بھارتی ٹیم کی طرف سے 310 کے سٹرائک ریٹ سے بلے باس ہی کری